جب دوپہر کے کھانے میں گھر میں کچھ بھی نہ پکا ہوا ہو تو بنائیے یہ مزدار سی کلیجی کی ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اس کو میرے سٹائر سے ایک دوہ بنائیں گے یقین کریں جو بچے نہیں کھاتے وہ بھی اس کو بار بار کھائیں گے اور بار بار آپ کو اس کی بنانے کی فرمائش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکون میں تو جی لاجوا پکون میں آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزدار سی کلیجی کی ریسپی تو چلیئے بینر ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کلو کلیجی اس کو میں نے حلدی سے اور سرکے سے تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے سرکر کیلئے یہاں پر لیئے ہیں اس سے ہم اچھی طرح سے میرینیڈ کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے جو سمیل ہوتی ہے ختم ہو جائے دوسری طرف لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ہاف کپ آئل کے اور دو سے تین میں نے اس کے اندر چوب کی ہوئی پیاز ایڈ کر دی ہیں پیاز چوب کر کے یہ ایڈ کے جگہ اس سے آپ کا مسالہ جو گریوی ہوگی وہ بہت ہی جلدی بن جائے گی آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگا کر اس کی گریوی کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم نے دو سے تین منٹ پیاز کو ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں کلیجی کو ایڈ کر لینا ہے اور کم از کم ہم نے اس کو چاڑ سے پانس منٹ تک اس پیاز اور آئل کے اندر فرائی کرنا ہے لو فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ ہائی فلیم پر یہ بہت زیادہ جلدی گھلے نا اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ون ٹیبل سپون فریش کوٹا ہوا لیسن اور ادرہ کا پیسٹ ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون خوشک دنیا پاورڈر یہ دونوں میں نے فریش کوٹے ہیں سلوٹے میں آپ بھی اس کو سلوٹے میں ہی کوٹ کے ایڈ کیجئے گا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں تقریبا ہم نے اس کی بنائی کا نیاب یہاں پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے سپائسیز میں نے ابھی اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آپ نے اس پوائنٹ پر اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے جو کلیچی ہے اس کی بنائی ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیمارٹور اور حریمیچے ایک ہی ٹیمارٹور میں نے لیا تھا اور ساتھ میں نے دو حریمیچے لیا تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ اپنی مرضی یا اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ ٹیمارٹور اور حریمیچے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے بھونائی ہم نے اس کے مسلسل کرتے رہنا ہے جب تک یہ اچھے سے بھونے کی نہیں ٹینڈر قسم کی نہیں ہو جائے گے تب تک ہم نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں یا ایڈ کرنا اور میں نے کلیچی میں بلکل بھی پانی یا ایڈ نہیں کیا تھا یہ اپنی پانی کیونکہ خود ہی بہت پانی چھوڑ دیتی ہے اس بہت سے ہم نے اس کے پانی میں اس کو پکنی دیا تھا سپائسیز میں ایڈ کرتی ہوں تقیبار 1 ٹیبل سپون سورک میچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون ہی نمک ایڈ کرتی ہوں آپ اپنی مجھے کے مطابق سپائسیز جو ہیں وہ کم بھی زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد باقی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس مسالجات لاس پر ایڈ کریں گے اس پانی پر صرف ہم نے یہی چیزیں ایڈ کرنی ہے اور پانی اس میں ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں گا ایڈ کریں گے تو جو آپ کی ایک کلیجی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ والا نہیں آتا جو کہ ایمومن ہمیں باہر سے جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ملتا ہے کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے گل جائے چلنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلیجی جو ہے تقریباً پک چکی ہے اور جو اوئل ہے وہ بھی باہر آنے لگا ہے جب کسی بھی چیز کی پکنی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ چیز اوئل سکریٹ کرنا سٹارٹ کر دے تو وہ چیز اینے کے اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہوتی ہے گل سکی ہوتی ہے تو ما شاء اللہ سے ہماری کلیجی بھی گل چکی ہے اور دپہر میں مزیدار سی ریسپی لاز بھی بنا کر ٹرائے کریں اب اس میں ہرادہ نیائیڈ کر دیں گے اور جو ریسپی ہے ہماری بلکل تیار ہے دو سے تیر منٹ تک مزید اس کو پکائیں گے اور پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو ما شاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بہترین قسم کی کلیجی جس طرح سے آپ ریسٹورانٹ پر کھاتے ہیں جس طرح پر آپ شادیوں پر کھاتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزیدار بن کر ریڈی ہوئی ہے ریسپی پسند آئی ہو لاجواپ اکانٹ کو ضرور سبکرائب کریں اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گلچو کی ہے میں آپ کو تھوڑی سی توڑکا بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ بلکل بھی کچھی نہیں ہے اسے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی بہترین بنیں گے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال کرے گا اللہ حافظ